سہاروں کو اپنا بنا لیجیے سایہِ آفیت میں بسا لیجیے سلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سائنس کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کیوں الٹا سونے سے منع فرمایا تھا الٹا سونے سے کیا کیا نقصانات ہیں آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور مان چکی ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو بتایا تھا وہ بالکل سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا سونے سے منع کیوں فرمایا سائنس دانوں نے اس پر تحقیق کی تو ایسا نتیجہ نکلا کہ آپ بھی سبحان اللہ کہے اٹھیں گے تو میرے دوستو بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکشن ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے میرے دوستو آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فورا لیٹ کے سو جائیں لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فورا الٹے ہو کے اس پر سو جاتے ہیں ہر کوئی شخص مختلف طریقوں سے سوتا ہے کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں کچھ لوگ بلکل سمٹ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندھے سوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت زیادہ نقصہ دے ہے پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نید میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بلکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ریڑ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتے اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بلکل نہیں کریں یا اگر کریں بھی تو بلکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھے جب آپ صبح سوکے اٹھیں تو اپنے جسم کو اسٹریٹ کریں اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا دوستو اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے چاہے وہ کوئی بھی صورتحال ہو اسلام اس کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے سونے کے حوالے سے نت نئی تحقیقات سامنے آتی رہی ہیں لیکن جدید تحقیقات میں یہ بات فاضح ہو چکی ہے کہ سونے کا انداز سب سے بہتر وہی ہے جو کہ اسلام میں بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا تحفہ بن قیس غفاری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ تم اس طرح کیوں سو رہے ہو سونے کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں یہ حدیث ابن ماجہ درجہ صحیح حدیث نمبر سنتیس سو تئیس کتاب الادب سے لی گئے حضرت حفظہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھ لیتے پھر فرماتے کہ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اب جدید تحقیق کہتی ہے کہ اس طرح لیٹنا انسان کی صحت کے لیے درست نہیں اور اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ڈاکٹر جین لفکوٹج نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ریڑ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے اور ہماری گردن اور کمر میں سنگین مسئلے پیدا ہونے لگتے ہیں اور جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں آگے چل کر نیند نہ آنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے سانس کے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ ہے اس حالت میں ریڑ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے اس کے عزلات اور مہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے اس حیرت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور میدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے سانس لینے کے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پیپڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا سانس کی بیماریاں یہاں سے جنم لیتی ہیں پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس حالت میں ریڑ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے اس کے عزلات اور مہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے اس حیرت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور میدے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آج جو ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اسلام کئی صدیاں پہلے ہمیں بتا چکا ہے اس لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیے تاکہ دین و دنیا بہتر ہو سکیں اگر الٹا سونے کی ہماری یہ عادت ہے تو اسے بدل کر سنت کے طریقے اپنائیں یعنی دائیں پہلو پہ سوئیں جس سے ثواب بھی ملے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے دوستو اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور سنت نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون اور خوبصورت بن جاتی ہے کیونکہ ہماری جسمانی صحت کا راز بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے خود بھی نماز پڑھا کریں اور اپنے اہل و آیال کو بھی نماز کی تلقین کیا کریں کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دن میں پانچ وقت وضو کرتے ہیں تو ان کی صحت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے دیکھئے آج کی سائنس بھی ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ جو چودہ سو سال پہلے اسلامی اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں کی اگر پابندی کی جائے تو ہماری صحت لاحق خطرات سے بچ سکتی ہے لہذا پانچ وقت کے وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سے وہی گزارش کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکان پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکشن ساتھ ساتھ ملتا رہے شکریہ پھر انشاءاللہ کسی دن نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ